اسلام علیکم دیر سرینٹس میں سب نبید احمد ہم چیپٹر نمبر سیونٹین ڈسکس کر رہے تھے چیپٹر نمبر سیونٹین میں ریسپٹرز کی ڈیفرنٹ ٹائپس کو ڈسکس کیا اب ہم ریسپٹر کی ایک ایک اگزمپل لیں گے جیسے کہ آپ نے پریویس کلاسز میں پڑھ چکے ہیں آنکھ کان یہ ایک ریسپٹرز ہیں اور یہ ریسپٹر آرگنز ہیں سیم ایس جس سکن بھی ایک ریسپٹر آرگنز ہیں اس کے اندر ڈیفرنٹ طرح کی نرب اینڈنگز موجود ہیں ڈیفرنٹ طرح سے اس کے اندر سٹکٹرز اگزیسٹ کر رہے ہیں جو کہ مختلف سنسز کو ڈیٹیکٹ کرنے میں انوالب ہوتے ہیں کون کون سے ہیں کس طرح سے ہیں سمجھنے کے لیے چلتے ہیں لائٹ ووڈ کی طرح ڈیفرنٹ طرح سے ہم نے سنسری ریسپٹرز کی ورکنگ کو دسکس کرنا ہے working of sensory receptors sensory receptors with special reference to skin working of sensory receptors with special reference to skin reference to skin سٹوڈنٹس اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے سکین سے پہلے آنکھ کو پڑا ہوا ہے ایز ریسپٹر آپ نے ایر کو ڈسکس کیا ہوا ہے ایز ریسپٹر سو ہم اس سے اڈوانس لیول پہ چلتی ہیں یعنی کہ ریسنٹلی ہم نے ریسپٹرز کی بات کی ہے تو ہم اس ریسپٹرز میں ایک ریسپٹرز کی اگزمپل لیتی ہیں اور اس کو ڈیٹیل میں سٹڈی کرتے ہیں تو ابھی ہم سیکنڈ ایر کے اندر چونکہ ہم پہلے ایر اور آنکھ کو پڑھ چکے ہیں ابھی ہم سکین کو ایز ریسپٹرز کے طور پر لیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح کے نروڈ اینڈنگز موجود ہیں کس طرح سے یہ ایزا ریسپٹر کے طور پر ورکنگ کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے بیسک جو میلی کنسرن ہے وہ سنسری ریسپٹرز کے لحاظ سے ہے اس کے اندر اور بھی پارٹس ہوتی ہیں گلینڈز بھی ہوتی ہیں ورکنگ کر رہے ہوتی ہیں لیکن ہم نے سنسری ریسپٹرز کے پوائنٹ ویو سے اس کو ڈسکس کرنا ہے اور سنسری ریسپٹرز کام کیسے کرتے ہیں with special reference to skin یعنی کہ سکین کے پوائنٹ ویو سے ہم نے اس کو observe کرنا ہے کہ یہ کیسے کس طرح سے ورکنگ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ آپ جانتے ہیں سکین جو ہے یہ largest sensory organ کہہ سکتے ہیں یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا organ ہے جو کہ surface area کے لحاظ سے largest count ہوتا ہے جو سکین ہے اب سکین میں ہم پہلے introduction دیکھتے ہیں کہ کیا کس طرح سے ہے تو سکین کے اندر basically three types کی nerve endings موجود ہوتی ہیں مطلب سکین کے اندر three types of nerve endings وہ exist کرتے ہیں nerve endings exist کر رہے ہیں یہ جو three types کی nerve endings ہیں these are going to identify five types of senses یعنی کہ یہ جو study کریں گے ہم یا یہ جن کو affect کر رہے ہوتے ہیں that is جا detect کر رہے ہوتے ہیں these are five types of senses five types of senses جن کو یہ detect کرنے میں involve ہیں کون کون سی senses ہیں ان میں different طرح سے ہیں like that اس میں سب سے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں touch pressure pressure heat cold cold یعنی کہ touch pressure heat cold and pain یہ پانچ ایسی senses ہیں جو کہ skin کی مدد سے identify کی جاتی ہیں اب یہ جو five senses ہم detect کر رہے ہیں with the help of three types of neurons یہ important MCQB ہے اس میں کہ کتنی types کی neurons اس میں nerve endings موجود ہیں اور کون سی types کی جو ہیں کتنی types کے اس میں جو ہے وہ senses detect کی جاتی ہیں تو ہم نے یہ بتایا کہ five types کی یہ senses جو ہیں وہ detect کی جاتی ہیں اچھا ان میں ایسا بھی ہے کہ جو nerve endings ہیں وہ three types کی nerve endings ہیں کس طرح کی ہوتی ہیں اب یہ next point آ جاتا ہے کہ ان میں جو nerve endings ہیں وہ کیسی ہیں nerve endings تو nerve endings جو ہیں وہ three types کی ہیں اب وہ three types کون کون سی ہیں ان کو ہم detail میں discuss کرتی ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتی ہیں اس میں base of hair پر جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں base of hair اب جو hairs ہوتی ہیں hairs کی base کے اوپر sensory nerve endings موجود ہوتی ہیں یہ جو sensory nerve endings ہوتی ہیں these are responsible to detect the touch یعنی کہ اگر ذرا سا بھی touch ہوتے ہیں اس کو detect کرنے میں یہ involve ہوتی ہیں ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو structure یہاں پہ موجود ہے یہ touch کے receptors کو محسوس کرنے میں involve ہوتے ہیں and that it is present at the base of the hair یہ touch اس وقت ہم کہتے ہیں when going to move یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں the movement in hair hair کے اندر اگر تھوڑی سی بھی moment ہو moment of hairs hairs move کرتے ہیں تو اس وقت یہ ہم detect کر سکتے ہیں جیسے ہمارے skin پہ hairs ہیں اگر hair کو ہم move کرتے ہیں تو we feel the sensation of touch یہ base of hairs پر موجود ہوتا ہے basically آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس میں جو موجود ہیں وہ free nerve endings وہ exist کر رہی ہیں free nerve endings وہ exist کرتے ہیں bare endings بھی کہہ سکتے ہیں یہ جو free nerve endings ہوتی ہیں اسی کے ساتھ میں ہم کہتے ہیں کہ وہ heat cold اور undifferentiated endings آپ جانتے ہیں these are responsible for pain تو اس کو detect کرنے میں involve ہوتی ہیں تو بات کر لیتی ہیں base of hairs کی تو base of hair میں ہم نے دیکھا کہ touch moment of hairs جیسے hair move کرتے ہیں تو اس میں sensation ہوتی ہے free nerve endings ہیں جو کہ heat cold pain ان کو detect کرنے میں involve ہوتی ہیں تو student یہاں پہ different sensations آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ hairs کی base of hair وہاں پہ جو structures موجود ہوتے ہیں وہ touch کو detect کرتے ہیں اور free nerve endings ہوتی ہیں وہ heat cold اور pains اس کو detect کرنے میں involve ہوتی ہیں next ہم دیکھیں تو اس کی second type ایک اور ترہ کی nerve endings موجود ہوتی ہیں and these type of nerve endings are known as mesner's corpuscles یہ جو mesner's corpuscles ہیں یہ specifically یہ بھی touch کے response کو detect کرنے میں involve ہوتی ہیں تو second جو ہے وہ ہم کہتے ہیں mesner's mesner's corpuscles students students یہ جو لفظ ہے corpuscles اس کا مطلب ہوتے ending ending یہ جو ہوتی ہیں encapsulated nerve endings یہ ہوتی ہیں encapsulated nerve endings کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر covering موجود ہوتی ہے یعنی کہ ہم ان کو کہتے ہیں these are encapsulated encapsulated endings یہ encapsulated endings یہ ہوتی ہیں یہاں پہ اگر ہم ایک skin structure draw کرنے کی کوشش کریں تو آپ ایسے کہہ سکتی ہیں کہ this is skin upper surface skin کی upper surface ہے اس کے بعد یہ lower surface ہے اور اس کے بعد again skin کا part موجود ہے اب skin کے part میں مختلف چیزیں موجود ہوتی ہیں یہاں پہ ہم دیکھیں تو ایک specific glands موجود ہوتی ہیں جن کے external opening ہوتی ہیں اور یہاں پہ اگر ہم ایک hair کی بات کریں تو hair کی شافت ہے یہ ہے یہ ہے ہیر کی شافت ہم کہہ سکتے ہیں اس طرح سے ہے اور جو hair کی base ہے وہ یہ ہاں پہ موجود ہوتی ہے hair روٹ بھی ہم جسے کہہ سکتے ہیں تو hair کی base اور شافت جو ہے وہ اس طرح سے ایک structure بناتی ہیں یہ جو اوپر surface ہوتے ہے یعنی surface سے above نظر آرہ اسے ہم hair shaft کہتے ہیں hair shaft اب یہ جو part ہے that is hair root یہ ہیں basically یہاں پہ nerves اس کے ساتھ جہاں وہ link ہوتی ہیں base of ہم یہاں پہ جو بات کی ہے base of hairs hairs کی base کے اوپر جو nerves ہیں وہ exist کر رہی ہوتی ہیں اچھا same as جیس یہاں پہ جو ہم نے mesoners corpuscles کی بات کی ہے these are present hair upward یہاں پہ structure اس طرح quired like structure twister structures ہوتی ہیں اور یہاں سے nerves آگے arise ہوتی ہیں اس طرح سے نیچے کی طرف move کرتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ onward exist کر رہی ہیں these are structures یہ جو structures یہاں پہ اس میں exist کر رہے ہیں these are known as encapsulated nerve endings and mesoners capsules ہم کہتے ہیں which is specified for touch receptors یہ بھی touch receptors کے لیے موجود ہوتی ہیں یہ mesoners corpuscles کہلاتے ہیں لفظ corpuscle کا مطلب میں نے end بتایا ہے تو یہ nerve endings ایسے کہ سکتے ہیں encapsulated کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک capsule like covering جو ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے like this one there is covering around it also existing یہ بھی existing کا بھی ہوتی ہے اچھے یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اس تھوڑا سا جو بیس ہے تھوڑا سا نیچے exist کریں نیچے observe کریں تو اس سے نیچے ایک specified type کے cells وہ exist کرتے ہیں and these are just like twisting اس میں ایسے twisting exist کرتی ہے یہ جو twisting ہے اس طرح کی اور پھر اس کے بعد پھر اس کی nerve endings ہوتی ہیں ایسی endings ہوتی ہیں اس کو ہم پیسینین corpuscles کے نام سے mention کرتے ہیں پیسینین corpuscles یہ جو پیسینین corpuscles ہیں یہ specified ہیں کس purpose کے لئے that is for pressure کہ یہ pressure سے relate کر رہا ہے جبکہ اگر ہم یہاں پہ اس کی بات کریں جو یہاں پہ میزنر corpuscles ہیں یہ touch کو detect کرنے کے لئے موجود ہوتی ہیں باقی اس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں nerve endings وہ exist کرتی ہیں nerve endings free nerve endings وہ skin میں موجود ہوتی ہیں جو pain وغیرہ کو اور باقی جو structures ہیں ان کو detect کرنے میں موجود ہوتی ہیں تو اس میں free nerve endings وہ بھی موجود ہوتی ہیں skin کے regions میں یہ free nerve endings ہیں یہ ہم جانتے ہیں کہ ان pain ان کے لئے free nerve endings exist کرتی ہیں free nerve endings exist کرتی ہیں endings تو یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے میزنر کو پسل کی جو کی ہوتی ہیں ان کی پسل لیٹل بیٹ اپور یہ تھوڑی سی اوپر ہوتی ہیں اس کمپیر تو پیسین پسل یعنی کہ اس سی نیکس ٹائپ جو exist کرتی ہے وہ کون سی ہے پیسین ین کورپسل کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں اور پیسین کورپسل ہوتے ہیں یہ موجود ہوتی ہم یہاں پہ مینشن کر چکے ہیں same as this یہاں پہ یہ جو ہیں یہ touch کے purpose کے لیے ہے جیسے کہ ہم نے وہاں پہ اس کو diagrammatically بھی اس کو detect کیا ہے observe کیا ہے students یہ جو Miesner's corpuscles ہوتی ہیں these are highly ہم کہہ سکتے ہیں spiral ہوتی ہیں spiral ہوتی ہیں encapsulated ہوتی ہیں and that is present to the upper surface near upper surface upper surface کے قریب ہوتی ہیں آپ ایسے کہہ سکتے ہیں in the ridge in ridge of the fingerprints in ridge of fingerprints fingerprints کی جو ridge ہوتی ہیں ان کے اندر papilla کے اندر موجود ہوتی ہیں in papilla of the fingers in papilla papilla of fingers ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اپنی یہ fingerprints دیکھیں تو fingerprints کے جو یہ اس طرح سے کنارے سے بنے ہوئے ہیں اس طرح سے deep depression سے بنے ہوئے ہیں like this one کہ یہ surface ایسے ہے تو اس طرح سے یہ جو ہیں وہ کنارے سے اس میں بنے ہوئے ہیں ridge بنے ہوئے ہیں اب ان کے اندر درمیان میں یہاں پر یہ اس کے mesner's mesner's capsules ہوتی ہیں وہ exist کرتے ہیں اور you know that کہ ہم fingertips کے senses کر سے اسے سے ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں detect کر سکتے ہیں تو یہ fingerprints میں جو ہے fingers کی tips کے اندر اگر ہم بات کریں fingertips کے اندر تو وہاں پہ یہ کافی زیادہ capsules کی بات کریں تو these are deep in the layer یہ layer میں کہاں پہ ہوتے ہیں deep میں ہوتے ہیں these are much twisted these are much twisted یہ twisted ہوتی ہیں twisted اس طرح سے موجود ہیں and these are responsible to detect the pressure یہ pressure کو detect کرنے میں involved ہوتے ہیں probably ہم کیسے کہہ سکتے ہیں vibration senses ان کو detect کرنے میں بھی یہ involved ہوتے ہیں vibration senses students ایک اور interesting بات یہ ہے اس میں ہم ایک fact بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر ایک point بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو terrestrial arthropods ہوتے ہیں ہم بات کرتے ہیں terrestrial arthropods کی terrestrial arthropods کا مطلب جو زمین پر رہنے والے insects ہوتے ہیں ان تمام insects کی بات کی جائے تو یہ جو insects ہیں ان کے جو limbs ہوتے ہیں limbs کہہ سکتے ہیں یا جو joints ہوتے ہیں ان کے اندر ایسی senses موجود ہوتی ہیں کہ these are also involved in detection of pressure vibration detection of vibrations تو وہ بھی vibrations کو detect کرنے کی 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 صلاحیت رکھتے ہیں مطلب ان کے جو limbs ہوتے ہیں یا بیسے کہہ سکتے ہیں جو joints ہوتے ہیں legs کے جو ہیں جو ان joints کے اندر جو ہے وہ موجود ہے یا اس طرح کی senses موجود ہیں کہ وہ vibration کو easily detect کر سکتے ہیں اور easily کیا کر سکتے ہیں move کر سکتے ہیں یہ پہ یہ limbs میں overall وہاں پہ fingertips میں یا overall body parts میں یہ pressure کو detect کرنے کیلئے specified ہوتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے intensity جو ہے ایک nerve impulse کی وہ کس طرح سے final کی جا سکتی ہے یا abundance یعنی کتنی amount میں موجود ہیں ان کو بھی دیکھیں گے distribution کو بھی discuss کریں گے اور اس کا جو پات ہوئی ہے کیسے message send کر رہا ہوتے ہیں اس کو بھی تو next ہم دیکھتے ہیں next light board کے اندر students ہم نے discuss کیا working of sensory receptors with special reference to skin میں پہلی heading جو ہم نے discuss کی introduction کی کتنی types ہیں کتنی nerve endings ہوتی ہیں کتنی senses کو detect کرتی ہیں پھر ہم نے types of nerve endings کو discuss کیا types of nerve endings وہ تین طرح کی ہیں آمنان کی diagram بھی بنا کے دیکھی کہ وہ کیسی ہیں کس طرح سے working کر رہی ہیں اس کے بعد پھر ہم next to detect study کریں ان کی relative abundance ہے relative abundance abundance کا مطلب یہ ہے کہ کتنی amount میں exist کرتے ہیں کیا سارے سب کی equal amount ہوتی ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا بلکہ ہم ایسے کہتے ہیں relative abundance میں these are not unequal یہ جو ہیں وہ unequal ہیں some are more and some are less ٹھیک ہے یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کچھ زیادہ amount میں ہیں اور کچھ جو ہیں وہ کم amount میں exist کرتے ہیں مثال لے لیتی ہیں for example یہاں پہ ہے pain receptors اب دیکھیں جو pain receptors ہیں these are these are 27 times these are 27 times more as compared to cold receptors pain receptors 27 times times x time کو represent کر رہے 27 times more as of cold receptors as of cold receptors یعنی کہ cold receptors رہے ہیں ان کے نصے بس 27 times these are more abundant کہ سکتے ہیں یا more کہ سکتے ہیں as of cold receptor cold receptor کے نسبت یہ اس میں ایک change ہے یہاں پہ values کا ٹھیک ہے next time کہتے ہیں کہ cold receptors these are 10 times more than heat receptors are you can say that temperature receptors یہاں پہ ایک اور point لکھتا ہے کہ cold receptors رہے ہیں cold receptors these are 10 times یہ 10 times زیادہ ہیں more abundant ہیں more abundant ہیں as of heat receptor as of heat یا پھر ہم temperature receptor کہہ سکتے ہیں temperature receptors ان کے نسبت 10 times زیادہ موجود ہوتی ہیں میں تو سے یہاں پہ ہم نے ایک بات یہ کی compare اس طرح سے کیا کہ pain کو ہم نے compare کیا cold receptors کے ساتھ اور ہم نے کہا کہ جو pain والی ہیں وہ cold کے نسبت کتنے times زیادہ ہیں 27 times پھر ہم نے کہا کہ جو cold والے ہیں these are 10 times more abundant than heat or temperature receptors سے 10 times زیادہ ہیں if I ask to you کہ pain receptors ہیں وہ heat receptors سے کتنے times زیادہ ہیں تو یہ ایک آپ کے لیے question ہے کہ کس طرح سے آپ اس کو calculate کریں گے اور کتنا number pain receptors ہم میں پوچھ رہا ہوں کہ heat receptors سے کتنے times ہیں وہ زیادہ ہیں یہ ایک question پوچھا گئے ہے اچھا relative abundance کے بات بتاتے ہیں کہ تمام receptors body کے اندر equally distributed ہیں یا نہیں ہیں number of number of nerves یا neurons carry message carry message یا nerve impulse تو جتنی number of nerve fibers یا neurons وہ زیادہ involve ہوں گی جس کو transport کرنے میں اتنی زیادہ intensity بھی represented ہوگی تو ہم ان دونوں کی point view سے کہہ سکتے ہیں کہ number of nerve impulse repeated after specific time اور یہ آپس میں کس طرح سے ہیں directly relation میں آتے ہیں اور directly relation میں ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز اگر increase ہوتی ہے تو دوسری چیز بھی کیا ہو رہی ہوتی ہے increase ہو رہی ہوتی ہے تو intensity کو ہم number of nerve impulse repeated اور اس میں number of nerve impulse یا nerves carry message اس کے اوپر depend کر رہا ہوتا ہے کہ کتنی message carry transport کر رہی ہیں تو intensity کو ہم اس طرح سے represent کر سکتے ہیں student next بات کی جائے تو ہم پاتھوے کی بات کرتے ہیں کہ message کہاں سے کہاں کس طرف مو کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ پراپرلی جو پاتھوے لیا جاتا ہے پاتھوے of nerve impulse ہوتا ہے وہ کیسے مو کر رہا ہے کہاں بھی کس طرف سنسز ڈیٹیکٹ ہو کر transportation کریں گے تو آپ جانتے ہیں کوئی بھی سنسز ہوتا ہے ہم بات کر لیتے ہیں کوئی بھی سٹیمولس ہے either it is of heat cold pain or any any stimulus that stimulus is going to be detected by receptors ان کو کون detect کرتے ہیں receptors جو وہ detect کرتے ہیں receptors detect کرنے کے بات they will send the message towards sensory neurons اس میں sensory neurons ان sensory neurons کی جو endings ہوتی ہیں وہ ہی receptors میں موجود ہوتی ہیں sensory neurons detect کرتے ہیں these will send message to the central nervous system یہ central nervous system جو ہے اس کو message send کرتے ہیں اور you know that central nervous system cns یہ ہم کہتے ہیں brain اور spinal cord کو کس کو کہتے ہیں brain plus spinal cord جو ہے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں brain اور spinal cord یہ act as ہم کہتے ہیں کہ ایک central nervous system کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے اس سے پھر motor nerves arise ہوتی ہیں یہ motor nerves ہوتی ہیں these will carry message towards motor neurons these develop ہوتی ہیں arise ہوتی ہیں that will carry message towards the effector یہ کس کی طرف message لے کر جاتی ہے effector کی طرف message لے کر جاتی ہیں effector میں کوئی بھی organ ہو سکتا ہے structure ہو سکتا ہے gland ہو سکتا ہے جو کے organ میں شامل ہوتا ہے that will perform an action یہ action perform کریں گے اور وہ action جو ہے وہ کیا کراتا ہے response کہ لانے میں involve ہوتا ہے تو overall response جو ہوتا ہے وہ effector کی مدد سے produce ہوتا ہے یہ پات پہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ sensory receptors ہیں وہ detect کرتے ہیں اور آگے message کو transmit کرنے میں involve ہوتے ہیں سٹوڈینٹ سارے lecture کو review کرتے ہیں اس میں دیکھئے سب سے پہلا جو تھا وہ introduction ہم نے discuss کیا اس کے بعد ہم نے types of nerve endings کو discuss کیا ریلیٹی abundance کو discuss کیا distribution ہے intensity of nerve impulse آپ intensity کو پہلے بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے پات بھی دیکھا کہ کس طرح سے message کہاں سے کس طرف transmit ہو رہا ہوتا ہے students امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی یہ long question ہے اور اس کو کس طرح سے attempt کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم نے introduction دیا اور اس دیکھا اس میں یہ کہ nerve types جو ہیں وہ کتنی طرح کی ہیں جن میں ایک تو بیس آف ہیر آرگن پر مستمع ہے اس میں میزنرز کوپسلز ہیں پیسینین کوپسلز ہیں مختلف طرح کے structures exist کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے intensity ان کے abundance ان کے جو relative distribution ہے وہ ہم نے discuss کو transmit کرتے ہیں تو ان headings کے ساتھ جب ایک long question attempt کرتے ہیں تو آپ کو اس کا بہت اچھا response جو ہے وہ ملتا ہے نیکس ہم اس سے نیوران کو discuss کریں گے کہ یہ کیا ہے کس طرح سے ہیں structures کیسے ہیں کتنی types ہیں تو تب تک کے لیے مجھے اجازت